سرزمین پارٹی کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری محمد رزا نے کہا ہے کہ بھارتی افواج کشمیر میں مظالم کی انتہا کر رہی ہے عالمی برادری اور انسانی کو کی تنظیم خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے برمنگم میں پاک سرزمین پارٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت مرکزی سینئر جوائنٹ سیکرٹری محمد رزا نے کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پی ایس پی وفاق کی علامت بنتی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں مگر اس بات کا خیال رہے کہ پاکستان مخالف قوتوں کو اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے اللہ کا شکر عدا کرتے ہیں کہ پاکستان زمین پارٹی نے ایک بہت بڑی اچیمنٹ کی ہے اور بہت بڑی ایسی چیز کے جو کراچی میں رش ہوتا ہے کہ چوبیس اور پچیس ٹھیک ہے اس کے اندر لاؤ انفرم سیمنٹ کا بھی ہاتھ ہے مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے پاکستان زمین پارٹی کے مرسکتری جوائنٹ سیکٹری محمد رضا کا کہنا تھا کہ بھارتی افواج کشمیر میں مظالم کی انتہا کر رہی ہیں عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا خموش تماشائی بننا افسوس ناکمل ہے اجلاس میں پاکستان زمین پارٹی برطانیہ کے سینئر رہنما مرزا فیصل محمود تحمینا شاہد سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے جبکہ اس دوران متعدد افراد نے پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کی کشمیری بہن بھائیوں کی حمایت میں بولنا ہے تو ہمارا بھی آنے کا مقصد یہی تھا کہ کشمیری بہن بھائیوں کی حمایت میں بات کریں اور پی ایس پی پارٹی ہم سے جو بھی خدمت لینا جاتی ہے ہم حاضر ہیں ہمارے کشمیری بہن بھائی جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ جا رہے ہیں پچھلے ساٹھ دن سے اور پچھلے ستر سال سے نون سٹاپ ان کے لیے آواز اٹھائی جائے اور اس طرح سے اٹھائی جائے کہ وہ تمام ایوانوں میں سنی جائے ہم کشمیریوں کی اس تحریک کے اندر ان کے شانہ بشانہ ہے اور جہاں جہاں پر ہمیں جو جو بھی کر سکیں گے کشمیریوں کے ساتھ ہم یکجہتی کرتے بھی ہیں ان کے ساتھ امنی مظاہرہ بھی کریں گے محمد رضا کا مزید کہنا تھا کہ پاک سے زمین پارٹی نڈھائی کروڑ سے زائد عبادی والے شہر کراچی کو قتل و غارتگری سے بچا کر انسانی اور سیاسی کردار ادار کیا ہے خاور راجہ نائنٹی ٹو نیوز پرمنگم